مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرَا میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذلقرنین کے بارے میں بتائیے ذلقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسعود ہو چکی تھی ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے راجہ یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بوبہم رکھا تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں سینگ کو کنارے کو تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے تو ان کی تاریخ مس ہو چکی تھی لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے نیک بادشاہ گزرے تھے اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آکے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ بتائیے اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ واقعہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ آپ سے ذو الخرنین کے بارے میں کہتے ہیں قل سعطلو علیکم منہ ذکرہ آپ کہہ دیجئے ان قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تذکرہ کروں گا ان کا ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے باقی آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں بہت کچھ کہا گیا ہے لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتا چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذلقرنین مشرق کی طرف بھی گئے زمین کا بلکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور بلکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں انڈ جو تھا آبادی کا تو اس سے پتا چلتی ہے اور جنوب جو تھا نا اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں ساؤتھ کا تذکرہ نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جنوبی ممالک جو آتے ہیں آسٹیلیا ہے یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائٹ پہ یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائٹ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹیلیا تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں تب ہی ذلقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں اور ویس کے انتہا میں گئے ہیں اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے اور سے لیے تو میرا خیال دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے تو ان ملکوں میں ذلقرنین نہیں گئے لیکن یہ تین ان جگہوں پہ ذلقرنین نہیں گئے یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے شمال کی طرف جسے ایکویٹر کے رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائیڈ ہے اور مغربی یہ دو یعنی شمال شمال میں نورت میں اور ویس میں اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے تب ہی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہی سے متعلق ہیں اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے اثار بھی یہی سے زیادہ ملتے ہیں تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ ہے یہ کم سے کم یہودیوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزریں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ ذِلْقَرْنَيْنِ یا آپ سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْعَرْضِ ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانا دیا تھا وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَئِنْ سَبَبًا اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذلقرنین کو دیئے تھے فَاتْبَعَ سَبَبًا آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ جَبْ سُورَجْ غُرُوب ہونے کی جگہ پہنچے وَجَدَهَا تَغُرُوبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَتٍ آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں جائی نہیں سکتا زمین گول ہے وہ تو گھومتا ہی رہے گا ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی بمالک اور مغربی بمالک کہلاتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشْارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَ الَّتِي بَارَقْنَا فِيهَا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے وہ آبادی جو عیس کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویس کی طرف ہے تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف آگ جس کو ایسٹ کہتے ہیں اور وہ آبادی جو ویس کی طرف تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا مطلب وہ آباد علاقہ آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویس کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے یہ مغرب ہے شم سے مراد ہے یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا محسوس کیا کہ وہ آئین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں سمندر کو بھی کہتے ہیں اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر یعنی سمندر میں ڈوپتا ہوا پایا مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے تو آپ نے اس کو ہمیہ ہمہ سے نکلا ہے ہمہ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں گرم کوئلہ جو اتنا سیاہ تو ہمیہ سیاہی والا یعنی سیاہی والا پانی تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملاوہ ہوتا ہے تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے اور اس سے مراد یہ بھی سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا اس کو بھی عربی میں سودہ کہا جاتا ہے اسود کہا جاتا ہے تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورت ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے واللہ عالم یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوتا دیکھے تو پتا چلے گا بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا سورج تو گولی گھومتا رہتا ہے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا بلکہ قرآن نے کہا وجہ دہا ذلقرنین نے پایا ایسا ذلقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے اس وقت دنیا جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ خاص طور پر عرب کے بددووں کے پاس عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج جیسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائزان یہ بات جان گئے ہوں ان عربوں کے پاس نالج نہیں تھی یہ آیت قرآن مجید کی موجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتی اذا بلاغا مغرب الشمس یہاں تک کہ جب ذلقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو تغروب فی آین ان حمیتین سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی عرب تو مال لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی آج کے دور میں تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل چودہ سو سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹس بھی اونی نہ اٹھا سکے اس لئے قرآن نے الفاظ یہ کہا ہے وَعَجَدَهَا ذلقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رائے آپ آج بھی ساحل سمندر پر کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ماز اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے پہلے ہی فرما دیا کہ زلقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں ڈوب ہو رہا ہے تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا لوگ آباد تھے وہاں پہ جب زلقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زلقرنین کو وحی کی اب اگر زلقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پروپر وحی آئی آپ کے اوپر وہ کیا وحی تھی ہم نے زلقرنین سے کہا یا بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہیں ان کو قتل کر دیں چاہیں ان کو چھوڑ دیں ہم نے نبی کے ذریعے زلقرنین کو کہا اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھی جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ پانچ ٹیم نمازیں پڑھو تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے پیغمبر کی حدیث آپ کے پاس موجود ہیں تو حضرت زلقرنین کو یا تو اللہ نے ڈیریک وحی کی یا الہام کیا یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت زلقرنین کے پاس پہنچی تھی وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے جو علاقہ فتح ہوا ہے ان کے ساتھ ان دو میں سے ایک معاملہ آپ کریں وہ معاملہ کیا ہے اِمَّا اَن تُعَذِبَ اے ذلقرنین یا تو تو ان کو عذاب دے وَإِمَّا اَن تَتَّخِدَ فِيهِمْ حُسْنًا یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو چھوڑنے آپ تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں جو چاہیں آپ کریں قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُ حضرت زلقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں فَيُعَذِبُهُ عَذَابًا نُقْرَ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن وَإِمَّا مَنْ آمَنَا وَعْمِلَ صَالِحَا اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک عمال کیے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَ اور ہم ان قریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے اس کو اور نوازیں گے دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے چاہے یہودیوں نے کیا ہو چاہے عیسائیوں نے کیا ہو چاہے مسلمانوں نے کیا ہو تو جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے جیسے تیسے ممکنوں اپنا ڈیفینس کرنا ہے اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا نوح علیہ السلام کو صالح علیہ السلام کو ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے آپ نے تلوار نہیں اٹھانی اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے تو جو ایمان لے آئے لے آئے نہیں لے کر آئے اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن جیسے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے رہے چالیس پچاس لوگ ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے شعب علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور حود علیہ السلام دعوت دیتے رہے ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے ان تمام پیغمروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی لیکن جب فیرون تباہ برباد ہو گیا غرق ہو گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئے چھوٹی سی پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ بقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا جس پہ ان کو سزا ملیے اور وادیتی میں چالیس سال وہ دھکے کھاتے رہے تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے اس کے بعد جو سلمان علیہ السلام کی تاریخ ہے دعوت علیہ السلام کی تاریخ ہے یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر جس کی وجہ سے یہودیوں کی بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو ٹھیک ہے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے تو یہ یہود میں بھی رائے عیسائیوں میں بھی رائے اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے وہ لڑ نہیں سکتے تھے نو علیہ السلام کے دور میں چالیس پچاس لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے دعوت دینی ہے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے حود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ لوت علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ براہیم علیہ السلام کے ساتھ تو دو چار کے علاوہ آپ کی دو ازواج تھی اور آپ کے بھانجے ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے وہ مصریوں سے لڑنی سکتے تھے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فیرون کے خلاف تلوار اٹھائیں ظاہر ہے گراؤن ریالیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہے وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فیرون کو تباہ و برباد کر دیا اب جو بنی اسرائیل بچے نا ظلم سے آزاد ہوئے اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آگئی اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر رہے تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے چاہے جمہوری نظام ہو چاہے وہ آمیرانہ نظام ہو جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتا ہے تو جو اس کے حضب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیراعظم مانے یا نہ مانے سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا تو تلوار کے پیچھے دو چیزیں ہونی چاہیے اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالی نے اپنے عدیان کو چاہے وہ یہودیت ہو یسائیت ہو اسلام ہو تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے اصل چیز یہ کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی وہ دیکھیں اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوڑوں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے کہ کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے قاتلوں کو اور چوڑوں کو اور ڈاکوں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے تو یہ خوب سمجھ لیں اسلام دنیا میں آیا اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائیں ہیں ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی ایک بات نمبر دو کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے وہ کہتے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے تو وہ بھی غلط ہے دیکھیں یہاں تین سٹیپ ہیں اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں تین سٹیپ ہیں یعنی ہمیشہ کے لیے اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں نمبر ایک آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تلوار کی طاقت سے پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے ایک بات غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے نمبر دو اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہوں دو اور دو چار کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے تیسری چیز آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں تو تین شرطیں کسی تحریک میں کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرن بھی اور اقلن بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں اور یہ تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی پھر کسی تحریک کو یہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے تین شرطیں بیان کی ہیں نا یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے ایک تحریک چلاتا ہے جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے یہ دلیل بھی غلط تھی اور جس چیز کو دنیا میں جس حدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی وہ حدف بھی غلط تھا ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہے اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں اتنی طاقت ہے اتنا اسلحہ ہے ایسی مرزم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں اس میں دور آئے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا لیکن پشلی دو شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل ہے یہ تو قوم کی جنگ ہے آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں یا تو یعنی ان میں دو شرطیں لازمی مفقود ہیں نہ ان کے پاس کوئی حدف ہوتا ہے صحیح حدف کیا ہوتا ہے دنیا کے وسائل پہ غبضہ کرنا اور نہ اس حدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جنگیں رہی ہیں ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعویٰ کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی دو اور دو چار کی طرح بلکل واضح تھے اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے پھر ایسی جنگ ان کے لیے بلکل جائز تھی دنیا میں کوئی اقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا میں ہو کے بھی آیا ہوں چاروں طرف پانی ہیں تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ دو مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور آپ کا یہ حدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے ہیں پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا یسائیوں نے جنگے لڑکے ہم سے ہمارے علاقے چھینے ہیں تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے جناب آپ نے بھی دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا اس وقت آپ کا دعوی یہ تھا کہ دعوت علیہ السلام کا دین سچا ہے سلمان علیہ السلام کا دین سچا ہے موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں آپ نے حکومت کی تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے دو اور دو چار کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی سو فیصد پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے آدھی پاور بھی ہو تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو جذبہ بھی تھا تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پر غبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرقین کے خلاف کرتے رہے پھر یسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے ہیں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے اور پھر ہم جو مشرقین ہیں جو اخدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں جو بد پرست ہیں ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو انہوں کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت صحیح انہوں نے فتح کی یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے پہلے تلواریں ہی چلتی نہیں ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا محمد بن قاسم نے وہاں سے آکے سندھ پہ حملہ کر کے جبراً سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا تو یہ تو اصل میں ہندووں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا وہاں بھی یہ کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت صحیح اس نے ان علاقوں پہ خبضہ کیا تھا تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئی تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تخریر کیا ہے آپ کے سامنے یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں جن میں ایک ذلقرنین ہے تو اللہ نے حضرت ذلقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے دنیا میں ہمیشہ تلوار چلیے چلی کس کام کے لیے جو ایمان والے ہیں انہوں نے قوم پرستی کے لیے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی اور جو خدا کو نئی ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے تو ذلقرنین کا واقعہ بھی جو اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلائیا توحید کو پھیلائیا دنیا سے زنہ کو ختم کیا شراب کو ختم کیا سودی نظام کو ختم کیا تم نے جو تلوار چلائی ہے تم نے دنیا کو زنہ سے بھر دیا تم نے دنیا میں شراب کو عام کر دیا تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیا تو تلوار دنیا میں ہر جگہ چلی ہے مسلمان کی تلوار سے رشتہ داری جوڑنے کا نظام پیدا ہوا اور پاکداملی کا نظام پیدا ہوا ایک خدا کی عبادت پہ لوگ آئے اور کفر کی تلوار سے دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلی ہے جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے خودکشیاں پھیلی ہیں تو تلوار تو دونوں نے چلائی ہے لیکن تلوار سے نافذ کیا کیا گیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تو یہ حضرت زلقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے بھی تلوار تو دنیا میں سارے فاتحین تلوار ہی چلاتے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زلقرنین نے اللہ کا فتح کیا تو ہم نے زلقرنین کیا کہا آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں کیا مطلب قتل کر دیں ان کو میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں لڑائی کے بعد پکڑے گئے ہیں تو آپ کو یہ حق قتل کر دیں یہ بھی آپ کے پاس حق ہے اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں تو آپ کو اللہ نے دونوں اختیار دیں اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی تھا کہ زلقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا نہ میں سب کو قتل کروں گا میں کیا کروں گا یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پر باقی رہے گا جو کفر پر باقی رہے گا شرک کرتا رہے گا برائیوں میں پڑا رہے گا تو اس کو میں عذاب دوں گا بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا ثم يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ پھر وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَا اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیعہ کا رواج نہیں تھا یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لئے مشکل ہو گیا لیکن پچھلی امتوں میں پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے تو ہماری شریعت نے ہمیں قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی اگر وہ اسلام خبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اگر اسلام خبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی اور تلوار کے بعد پھر ان پر جزیعے کو نافذ کیا جائے گا ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا اور ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس لیا جائے گا ہر سال جو بہت تھوڑا ہے ہم فقہ کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں طلبہ کو تو اس میں اس پوری جزیعے کی مقدار کتنی ہوگی مالدار پہ کتنی مالدار کتنا جزیعہ دے گا ایک متوسط درجہ کا غیر مسلم کتنا جزیعہ دے گا اور غریب کتنا دے گا یہ پوری جیٹیل فقہ کی کتابوں میں فقہانِ قرآن و حدیث سے نکال کے لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے بہت تھوڑی ہے اور وہ قسطوں میں لی جاتی ہے بہت تھوڑی اور اس کے بدلے میں جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں کہ ان کو پوری آزادی مل جاتی ہے پھر ایسے غیر مسلموں کو زمی کہا جاتا ہے تو اسلام نے تو بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری والا معاملہ کیا ہے یہ رواداری والا معاملہ اسلام سے پہلے یہودوں اور نصارہ میں نہیں تھا یعنی ان کی شریعت سخت ہی اس معاملے میں ہماری شریعت نے بہت ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے اس بیس پہ کہ وہ کلمہ نہیں پڑتا لیکن آپ دیکھیں ذلقرنین کو اللہ نے اجازت دے دی کہ چاہو تو بھئی سب کو قتل کر دو ذلقرنین نے کہا جو ظلم سے بچ جائے گا یعنی شریعت کو فالو کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا جو نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا تو اس شریعت میں یہ اجازت تھی ہماری شریعت میں نہیں ہے لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ محدود وقت کے لیے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے وَيَضَعُ الْجِزِيَا حضرت عیسیٰ کے دور میں جزیہ ختم ہو جائے گا اِمَّ الْإِسْلَام وَإِمَّ السَّيْفِ یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہاں بلکل یہی حکم ہوگا جو ذلقرنین کو اللہ نے حکم دیا تھا بلکہ ذلقرنین کو تو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں چاہیں تو سزا دیں لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اجازت نہیں ہوگی وہاں یہی ہوگا کہ اللہ کی حجت بندوں پر اتنی تمام ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں جو اسلام قبول کرے گا تو بچے گا نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیے جائے گا لیکن خوب سمجھ لیں آج ہی حکم نہیں ہے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آج کسی غیر مسلم کو قتل کر لیں قتن اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ دو مسئلے میں بتا دوں ایک تو حضرت عیسیٰ کا اور ایک مسئلہ ہے کہ عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جب اس کے خلاف جہاد ہوگا تو کیا ہوگا تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ عرب کے خلاف جب لڑائی ہوگی تو اس میں بھی جزیہ نہیں ہے یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے تو ماضی میں جو لڑائیاں عربوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا اور دلیل اس کی یہی ہے کہ عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے وہ تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو چکی ہے لہذا ان کے لئے حکام سخت ہیں جو عجمی ہیں ان کے لئے حکام نرم ہے اور جیسے عیسی بن مریم نازل ہوں گے جب تو اسلام کے سچے ہونے کے دلائل دنیا میں اتنے واضح ہو چکے ہوں گے قرآن کہتا ہے ہم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ان کو دکھاتے رہیں گے تو عیسی بن مریم کے دور میں دو اور دو چار کی طرح اتنا واضح ہو چکا ہوگا اسلام اور اسلام کی دعوت بھی اتنے بھرپور طریقے سے پہنچ چکی ہوگی کہ اللہ کی حجت لوگوں پہ تمام ہو جائے گی پھر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں اسلام نہیں آرہا اس کا مطلب بہت زیادہ ہردھرم اور زدی ہی ہے لہذا اس وقت بھی حکم سخت ہو جائے گا کہ بھئی امال اسلام یا تو اسلام یا پھر تلوار تیسرا آپشن جزیعہ کا آپ کے پاس نہیں ہے لیکن عیسی بن مریم کے آنے سے پہلے عربوں کے بارے میں تو وہی حکم ہے کہ امال اسلام وہ امال سیف لیکن اختلافی مسئلہ میں نے بتایا اس لئے امام حنیفہ کا موقف ہے باقی تینوں امہ اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیعہ لیا جائے گا لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے ان کی الگ الگ دلائل ہیں اس میں زیانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں اور ویسے بھی آج کل اقدامی جہاد تو ہے نہیں تو اس جیل میں جب عیسی علیہ السلام کے دور میں اقدامی جہاد شروع ہوگا تو بیسی جزیعہ کے حکام ختم ہو چکے ہوں گے اللہ کرے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے خلافت قائم ہو جائے ریاست قائم ہو جائے مضبوط جیسے ہوا کرتی تھی یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے میرا مقصد تو صرف ابھی فقی حکام بیان کرنا ہے تو اس وقت بھی جو ہے نا حجت تمام ہو چکی ہوگی لہذا اس وقت اسلام یا تلوار تو یہاں حضرت ذلقرنین چاہیں تو آپ اچھا سلوک کریں حضرت ذلقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا قتل کروں گا پھر اللہ اس کو عذاب دے گا جو ایمان لا کے نیک عامال کرے گا اس کو بہت اچھا بدلہ دوں گا اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا وہ علاقہ فتح کر کے وہاں ذلقرنین نے اپنا کوئی نائب بٹھا کے حکومت قائم کر کے ذلقرنین وہاں سے نکلے زمین کے مشرق کی طرف سفر کیا یہاں تک کہ مطلع شمس جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جو انتہائی آبادی ہے کتنا لمبا سفر ہوگا آپ اس زمانے میں دیکھیں تو وہاں پہنچے وجدہا تطلعو علا قوم تو سورج کو دیکھا ہے کہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے لم نجعل لہم من دونیہا سترہ کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی آر نہیں رکھی تھی آر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ چٹی المیدان میں وہ لوگ رہتے تھے اور ایسے دہاتی بددو قسم کے لوگ تھے کہ گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے دھوپ میں پڑے رہتے تھے اس ٹائپ کی کوئی قوم تھی کذالکہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ ہے یعنی ہم جو ذلقرنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بلکل اسی طرح ہے یہ بلاغت ہے قرآن کی یہ کشکال ہوتا ہے کہ انتہائی مغرب شمس کو فتح کرنے کے بعد انتہائی مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد تو اس دور میں جب آپ کے پاس سوانیاں نہیں ہوتی تھی ہوای جہاز نہیں تھے تو انتہائی مشرقی حصے میں پہنچے کیسے تو اللہ فرماتے ہیں کذالک ایسے ہی ہے جیسا ہم بیان کرنے ہیں اللہ نے ان کو وسائل دیئے تھے پہنچ گئے وہ وَقَدْ أَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ذلقرنین کے اردگرد جو کچھ بھی تھا اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبر کے اعتبار سے یعنی ہمیں پوری خبر ذلقرنین کی معلوم ہے ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَابَ اس کے بعد پھر آپ نے راستہ راستے کو فالو کیا حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ اب یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا کہ کس سمت میں گئے لیکن جمہور مفصلین اسی طرف ہے کہ اس سے مراد ہے شمال کس سمت سمت میں گئے